اسلام علیکم دوستو امیر گاندھا صاحب خوش باش ہونگے آج جسی بنا لگے آرو دا جوس جو بہت ہی مدردار انہوں نے بنانا بہت ہی سان ہے کیونکہ گرمی ہے سیزا ہی نیتے آرو دا جوس پہنے ہوئے تو بہت ہی مزا ہندہ ہے پہنے تھنڈا تھا آرو دا جوس کیونکہ آرو ایسے خدر ہی ہندہ کھٹا مٹا ہندہ جانا ہے چھے تو آرو دے ہندہ پہلے آپ ڈیسے گرم آرو دے ہو چین ہے کہ آرو دا ہے ہے ہاں سب تک پہلے ہی سکے چلا لازم آرہد او دے آج کارکہ ہماری دو کپ پانی دو کپ پانی ہی پاڑتا ہے اچھی دانہ نو مکس کر کے اسی 810 مینٹہ سے دامتے رکھ لیں گے تاکہ نرم ہو یا نالے پاکے جانے چاک کرنے کی قیدیشن ہے ماشاءاللہ ایک نرم ہی پھاری پھڑ لیے چاک کرنا نرم ہو گئے ہیں ہمیں کافی نرم ہو چکے ہیں ٹھیک ہے چینی ایک چینی ایڈ کار دیا ہے ٹھیک ہے ڈیوڑی 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 تھوڑا تھنڈا کریں نا تھوڑا نوار تندہ کرا جنمال نورمیلی تنپریچر سگی آ کیا پھر ننواری تنپریچر نہیں جسی جو سریج گرینڈ کرنے ہی نوارمیلی تنڈا پریچر سی ای نواری چیز خریف آ دیا ناکہ یہ ناکہ گرینڈ کرائیں ماشاءاللہ دے ہر مکسر تیار کر لیتا ہے چھانے لانگا پناہ چلال مکسر دے ہر مکسر تو شکر ٹھیک ہی خوبصورت ناکہ چلا ناکہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے سارا پلپ جرانہ اوہ سی کڑ لیتا ہے ٹھیک ہے اے دیکھو جران رہ گئرہ جران نہیں جانا نا سی اوہ سی زائیں کرتا ہے ٹھیک ہے بہت ہی زبردست جوز تیار ہے ٹھیک ہے ہونہ سی انہوں تیار کر رہے ہیں ہونہ سی ایڈ پاوانگی پرف ماشاء اللہ دیں سی جران ہونہ پلپ تیار کی تہوہ سی پا دیا ہے ٹھیک ہے کھنڈا پانی ایڈ کر آنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہارو کا فریس چوز گھر پر بنائیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی بہت ہی زبردست آرودہ فریس چوز چوز بہت ہی سانی نا کوئی زیادہ کوئی میند نہیں کی کوئی اینی نہیں ہے کہ جو زیادہ کوئی اینی زیادہ میند نہیں ہے بہت ہی ایزی نا سانی نا کار فریس چوز بان جاتا ہے کیونکہ آرودہ اکثر چاہ سانی نا کھا گھر پر بنائیں چوز بیچے بڑھے سانی نا پہلے گا کیونکہ آئی اچھلے لگوں لائک کارو شیئر کروک چاہی اس کے لئے ماند نہیں فریسے چاہیوں تو سانی نا پہنا پڑا ہوا نا بہن کرنا براد سانو دیو جادت انشاءاللہ آگلی بیٹنا چلدی ملائیں اللہ حافظ